آپ ایک طرف سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو بہت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحافی کو سپورٹ کرنی چاہیے کسی ایک پارٹی کو آپ اس کو ایگری کرتے ہیں اس باقتے کہ جنرلیسٹ جنرلیسٹ ہوتا ہے سپورٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کی نظریات الگ چیزیں لیکن صحافی کو بیلنس ہونا چاہیے ایک تو میں آپ کی بات سے صحافی سے ایگری کرتا ہوں آپ کی بات دلستہ ہے لیکن اب مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو آپ کا تجزیہ ہے مثال کے طور پر کہ جی فرض کہ عمران خان صاحب کو جس طرح نکالا گیا وہ غلط تھا اور اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا ہے کہ میں آپ سے اس طرح سے افس کر دیتا ہوں کہ ایک بڑا ہی اہم شخصیت اور جب یہ سارا پلان بھو رہا تھا تو انہوں نے من سے پوچھا کہ جی کیا ہے یہ عمران خان یہ تو آتا ہی نہیں ہے یہ تو بہر کوٹ کر رہتا ہے اور شام کو چلا گاتا ہے یہ تو کرتے کچھ نہیں ہے تو آپ جو آپ جو آرہا ہے یہ سب اس کو چینج کرنے کالے ہیں یعنی یہ جب یہ عمران خان صاحب گرمل لے سے کچھ ہرسا پہلے کی بات ہے کہ یہ کہانی بھی شروع شروع تھی کہ شاید عمران خان صاحب کو دو تین گھنے بڑے ہاں ہے تو یہ بھی کہانی بند رہی تھی پی ڈی ایم کیوں گے تو میں نے ان سے افس کیا کہ جی میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو مقتدر ہکے ہیں عمران خان صاحب کو نکالے کے لئے ان کا تعلق نہیں سے تھا کیوں؟ کیوں نہیں نکالے؟ میں نے کہا یہ سنبھالنا نہیں جائے گا انسٹیبلیٹی ہوگی کہ نومکس انسٹیبلیٹی ہو جائے گی اچھا؟ آپ نے انسٹیبلیٹی ہو جائے گی جی میں نے انسا عرض کردیا کہ نومکلی چیزیں سنبھلیں گے نہیں اور جب ایکونومی نہیں سنبھلیں گی تو بڑے مسائل ہو جائیں گے اصلا میں یہ نہیں کہ ہم بڑے کوئی لائک اور سمجھدار یا کچھ اس وقت اگر آپ دیکھے نا حالات جس طرح آج بھی اپلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حالات ہوگئے ہیں مہینوں میں ہفتوں میں نہیں سنبھلیں گے تو یہ حالات آج بھی شاید برے ہوتے ہیں لیکن اتنے برے نہ ہوتے یہ جو ہوتا ہے فتح ہی نہیں آگے کیا ہوگا پوچھ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوا کہ شروع میں میں کرتا تھا کوشش جتنی ہو سکتی بیلنس کرتا تھا لیکن اب ہماری سوسائٹی میں بھی ڈیوائیڈ آگئی ہے ہمارے ووٹر میں بھی ڈیوائیڈ آگئی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی طرح سے اس سے بچ سکیں اب مثال کے طور پر اب میں کیا کہوں کہ بھئی پی ڈی ایم کی ہے ہی بہت بری کر کر دکی اب ہاں جہاں عمران خان نے بھی کچھ کیا تھا نہ میرے پاس نہ ٹائم ہے کہ میں ہر دفعہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے بتاؤں کہ عمران خان کے دور میں جناب بھی مہنگائی تھی لیکن انہوں نے تو بہت ہی زیادہ کر دیا میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی جو انہوں نے کیا آپ چھوڑ دیں لان خان تو بھول گیا تو اس لیے لہٰذا جو اب ہو رہا ہے جو یہ سارے بڑے دماغ میں